نمسکار سواگت ہے آپ سب کا دن پر کی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں کا ویندر شروعات ہے دائن سے نو سلسلوں کی ٹیم کرے گی بھگونت مان کے ویڈیو کی چانچ لوگ صبح سپیکر کا تین اگس تک ریپورٹ سوپنے کا عدیش صدن کی کارواہی میں حصہ لینے پر لگی فلحال روک راجصفہ سے صیفے کے ہفتے بھر بات چھلکا نمیور سنگھ سے دھوکا درد کہا بی جی پی نے دیا پنجاب سے دور رہنے کا عدیش بی جی پی نے کہا سبھی کو فیصلانے نہیں کہا اروناشل میں بار سے بگڑے حالات نو آدہ ہنگ ندی میں ڈوباراشتری راجمارگ اسم کے پندرہ ظلوں میں راحت اور بچاو تیز اتراخن میں بھاری بھارش کی چھتا ہو بھارت کی اسلامباد میں ادھکاریوں اور کرمچائیوں کو صلاح پاکستان سے باہر کرے بچوں کی سرکشہ کا اندزام موجودہ ماحول میں جتائیس ترکشہ کی چند تھا نیپال میں سفدھلی سرکار بنانے کی کوشتیں تیز کمنسٹری کمنسٹ نیپالی کانگریس اور جیرمال کے نیتاؤں کی راشپتی سملاکات ودیہ بھنگاری انڈیا ایک ہفتے کا وقت اور آئے دیکھتے ہیں پہلی خبر نیپال میں پردھان منطری کے پی شرماؤلی کے سیفے کے بعد اب راشتی سہمت کی سرکار بنانے کی کوشتیں شروع ہو گئی ہیں جس میں سبھی دلوں کی نیتا شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے لئے راشپتی ودیہ دیوی بھنداری نے خود پہل کی ہے حالانکہ نئی سرکار میں ایک سفتہ سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے نیپال میں نئی سرکار بنانے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں سوموار کو راشپتی ودیہ دیوی بھنداری نے کٹمانڈو میں نیپالی کانگریس، ماووادی اور سی پین یو ایمل کے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھا کر کے سردلیے سرکار کے لئے سلاح مشورہ گیا نیپال کے سمویدھان کی دھارہ دو سوان ٹھانوے کے تحت چناؤ کے پہلے نئی سرکار تبھی بن سکتی ہے جب کیبینٹ شفارش کرے الپت میں آج جانے کے بعد اولی نے ریووار شاہ مانتری مندر کی بیٹھک کر راشپتی کو نئی سرکار بنانے کے پریاس کرنے کی سلاح دی راشپتی کی مہر کے بعد بھی نئی سرکار کے گٹھن کے لئے سنسط کی منظوری لینی ہوگی سردلی سرکار نہیں بننے کے بعد ہی راشپتی بہومت کی سرکار بنانے کے لئے سمبندت راجنیتک دلوں کو آمنتریت کریں گی سمبھاؤنا ہے کہ مہاوادی نیتا پشپ کمل دہل اور پرچند نیپالی کانگریس کے ساتھ گڑ بندن کر کے سرکار بنائیں گے نیپال میں نئی سرکار بننے کے بعد بھارت کے لئے بھی بلکل ایک نئی استیتی پیدا ہوگی اور اس میں سب سے اہم یہاں دیکھنا ہوگا کہ مدھرشیوں سرکار میں سامل ہوتے ہیں یا نہیں راج سبا ٹیلیویجن کے لئے کیمروپرسن چیتن سرما کے ساتھ دلی سے اکھیلے سمن اور نیبال کے حرپر اور باتشید کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیڈبین شجہ صاحب ہیں جو کی کارکاری دیشک ہیں سی ای ٹی ایس سے سواغہ تھے جہا صاحب آپ کا دہنے بھائی سب سے پہلے تو جو سنکٹ اس وقت دیکھ رہا ہے نیپال میں ڈانی تک طور پر اور اب راشپتی کی اور سے ایک میں کہوں کہ ملی جلی سرکار کی جو ایک پریاس کی کوشت سے کیسے آپ دیکھتے ہیں اور کتنی سمبھاونا ہے اس کی یہ بہت سوابھاوک ہے جس پرکار کا پولیٹیکل ڈیولوپمنٹ ہو رہا ہے اس میں یہ بہت سوابھاوک ڈھنگ سے ابھی تک گھٹنا کرم چل رہا ہے اب مین چیز یہ ہے دیکھنا جو یہ سرب دلیے سرکار بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے یہی مکہ مدہ ہے جو کہ اس کے لیے ہمیں کچھ سمیں ویٹ کرنا پڑے گا اس کو دیکھنے کے لیے پرنتو میرے بیچار سے مجھے لگتا ہے جو سائد یہ سرب سمبتی سرکار بننے میں کٹھنائی ہوگی جیسا مجھے دیکھ پر رہا ہے یہ بہمتی سرکار ہونے کے زیادہ سمبھاونا ہے لیکن کیا دکت کا دیکھتی ہے سرب دلیے سرکار بنانے میں کیا سب سے بڑی ارچنا آپ کو لگتی ہے سب سے بڑی ارچنا مجھے جو لگ رہا ہے وہ مدھیشیوں کا ہے کیونکہ مدھیشیوں میں جو ایک آسنتوشٹ تھا یا آسنتوشٹ ہے کہ انہیں سمبیدھان میں جو عدیکار ملنا چاہے تھا وہ نہیں ملا ہے تو مجھے لگتا ہے جو وہ نشطی طور پر سے گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے وہ پرنتو بھیتر نہیں جائیں گے ارثات اس میں ساوہاگی نہیں بنیں گے وہ باہر سے سپورٹ کریں گے اور ایسا کرنے سے وہ دواب بھی دے سکیں گے ایکچولی گورنمنٹ کو جسٹو ڈو ڈی ٹھنگس انہی رائیٹ فول وے انہی سوٹسٹ پوسیبل ٹائم اسی لئے مجھے لگتا ہے جو کہیں وہ پریسر گروپ کرنے کے لیے سرکار میں نہ جائیں اس کے سمباب نہ مجھے جائیں گے مطلب وہ سرکار کے باہر رہ کے دباؤ کی دائجید کر سکتے ہیں اپنی مانگوں کا مانوانے کے لیے سرکار میں شامل ہونے سے بہتر ان کے سامنے میں مجھے یہ لگتا ہے لیکن جو باقی دربستے ہیں اور جو سنکھیا کا آکڑا ہے پھر وہ دو سنی نیانوے کا آکڑا کیسے پہنچے گا نہیں وہ جب سمرتن کر ہی رہے ہیں اس میں تو آکڑا میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا ان کو کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے انکانڈیسنل سپورٹ دے رہے ہیں اور دیں گے بھی کیونکہ نشیط روپ سے ایک جو ابھی جو ڈیولوپمنٹ ہوا ہے وہ بہت اچھا پوزیٹیو ڈیولوپمنٹ ہے ان دی سینس کی ابھی تک جو بولی سرکار وہاں پر ہے اس کا بہت نکارات مکسوس تھا مدھیشیوں کے بارے میں جنجاتیوں کے بارے میں دلیتوں کے بارے میں اور اسی کاران سے یہ لوگ بہت زیادہ آسنتوشت تھے پرنطو اب جو نیا سمی کرن جو بننے جا رہا ہے اس میں کمپیرٹیبلی تو ناتفک دریشتکونڈ سے مور موڈریٹ فورسس گورنمنٹ میں آ رہی ہے ارثہ مہاویس اور کانگریس کا جو ایک گھٹ بندن ہے یہ زیادہ موڈریٹ سے اسی لئے مجھے لگتا ہے جو سمرتن کرنے میں مدھیشیوں کو بہت آسانی ہے اور سمرتن پورا دیں گے پرنطو سرکار میں نہ جائیں اس کی سمبابنہ مجھے زیادہ لگ رہا ہے اگر پچھلے دس سال میں ایک دشک میں کہوں آٹھویں بار سرکار بنانے کی قواعد پھر ہے کتنی میں کہوں کہ استھر سرکار پھر ہو سکتی کیونکہ جس طریقے سے کہ پی شرماعولی کے ساتھ سممند رہے ہیں پرچند کی پارٹی یا پھر دوسری کاؤنگس پارٹیوں کی ایسے میں کیا امید دیکھتی ہے کہ ستہ سے باہر آنے کے بعد تو ان لوگوں کے ساتھ ان کو کام کرنے کی وہ آزادی دے پائیں گے مجھے لگتا ہے جو یہ قریب قریب سرکار کی آئیو نیپال میں ایوریج روپ سے ایک سال کی نہیں ہے اور یہ جو ابھی جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے یہ پرچند جی کے پردھان منتری اتوے میں تو وہ بھی نو مہینہی کا سرکار ہوگا نو مہینے کے بعد جا کر کے پھر دیوازی بنیں گے ایس پر دی انڈریسٹینڈنگ میٹ تو یہ تو چلتا رہے گا پردھان تو مجھے لگتا ہے جو اس تھیر سرکار کی جہاں تک بات ہے تو وہ اس تھیر سرکار بن پائے گی اس میں مجھے سنکہ ہے اس کا پردھان کارن کیا ہے اس پر تھوڑا سا چرچہ کرنا چاہیں گے پردھان کارن یہ ہے جو نیپال میں جو سنکٹ ہے سب سے بڑا سنکٹ وہ مانسکتہ کا سنکٹ ہے وہ چینج نہیں ہونا چاہتے ہیں سمائے کے ساتھ میں ارثات جس کو اور سپسٹ کریں تو کہنے کا یہ ارث ہے جو مدیشیوں کی آدھا آبادی ہے پورے دیش میں پرندو جو ستھا میں ہے جو رولنگ کلاس ایک چیز کو ایڈمیٹ نے کر رہی ہے تو ان کو بھی ساجے داری دینا ہے وہاں پر تو اس میں یہ جیتنے گیر مدیشی دل ہیں اس میں چاہے وہ ابھی اولی جی کا جو پارٹی ہے سی پی این یو ایم ایل یا نیپالی کانگریس یا مہوادی ہیں یہ سب جا کر اس میں ایک ہو جاتے ہیں اس لئے یہ بہت سہج نہیں ہے جو یہ سرکار بدل گئی اور تورج مدیشیوں کو سب کچھ مل جائے گا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ سرکار بدل رہی ہے اور اگر نئی سرکار بنتی بھی ہے جو کہ سردنی سرکار اگر ہو سکتی ہے تب بھی جو مدیشی کا مددہ ہے وہ اس میں کوئی بہت زیادہ بدلاؤ سرکار کے سٹینڈ پر دیکھے نہیں دیکھتا ایسا بہت زیادہ بدلاؤ ہونے کی سنبھابنہ نہیں ہے اور نئی سرکار اگر میں اس کو ایک حادث دکل کوششن آپ کی نظر میں بہارت کے ساتھ سمندوں کے لحاظ سے یہ جو تین کھے میں جوڑنے کی کوشش چل رہی ہے کس طریقے کا امپیکٹ ہو سکتا ہے تین کھوں سے مطلب جو سرکار کے ساجیدار ہوں گے مجھے لگتا ہے جو پہلے کی جو سرکار یا ابھی کا جو سرکار چل رہا ہے اس کے تلنا میں بھارت کے ساتھ میں سمندھ بہتر ہوگا اس میں کوئی دومت نہیں ہے کیونکہ ابھی کا جو سرکار ہے وہ قریب قریب کوئی ایک بیدیش سکتی کے سامنے میں سرنڈر کر چکی تھی راستر کو مجھے لگتا ہے جو کم سے کم وہ اپریتن جو آنے والی سرکار ہے وہ جرور نہیں کرے گی اور اس کا اردھ یہ ہوگا جو بھارت کے ساتھ میں سمندھ بہتر ہونے کی راستہ زیادہ صاف ہے یعنی امید بہتر دیکھتی ہے ہرونج جی بہتا شکریہ اس پوریچر چاہمی شامن ہونے کے لیے آپ کا دھنے بار اور یہ تھی ہماری پہلی خبر چھوڑا سا بریک اور بریک کے اس پور دھنبر کے دوسری بڑی خبر پھر ویوادوں میں آپ ویدھائک دس ویدھائکوں پر درجماملہ بدسلو کی ہنسا جیسے سنگین آروب کر روای پر سوال دیکھیں دیش دیش آنتر رات ساڑھے آٹھ بچے آمادی پارٹی کے سنسد بھگوانت مان کے خلاف لوگ سبح سپیکر نے جانچ سمیتی بنائی ہے یہ سمیتی تین آگست تک اپنی ریپورٹ دے گی اس ماملے میں فیصلہ آنے تک مان سدن کی کارواہی میں حصہ نہیں لے سکیں گے سنسد پریسر کے سرکشاک شیتر کا ویڈیو بنانے والے سانسد بھگوانت مان کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں لوگ سبح سپیکر سمیترا مہاجن نے بی جے پی سانسد گریٹ سومیہ کی اگوائی میں نو سدسیوں کی سمیتی کا اعلان کیا ہے سمیتی کو تین آگست تک ریپورٹ دینے کو کہا گیا ہے سپیکر نے سرکشا ویوستہ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کو گمبھیر ماملہ بتایا انہوں نے کہا کہ سبھی راجنیتک دل مان کے خلاف کاروائی کے پکش میں تھے بھگوانت مان نے اسے ایک طرفہ کاروائی بتایا ہے ایک طرفہ کاروائی جو ہو رہی ہے راجنیتک شاجش ہے اور اس دن میں نے ادبوت نجارہ دیکھا پارلیمنٹ میں اس دن سبھی کٹھے ہو گئے میرے خلاف کہ جی ان کو بھگوانت مان کو برخواست کیجئے میں نے کہا جی مجھے برداشت کیجئے سچ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے مان کو 26 جلائی کو صبح ساڑھے دس بجے تک جانت سمیتی کے سامنے پکش رکھنے کو کہا گیا ہے اس ویڈیو کی صدھی راجنیتک دلوں نے نندہ کی ہے پرنف گو سوامی راج سبح ٹی وی آندر پردیش کو وشیش راج کا درجہ دینے کا ماملہ آج راج سبح میں چھایا رہا کانگرس نے بھوجہ نمکاش کے بعد اس سے جڑے نیجی بل پر تتکال چرچہ کی مانگ کی جسے آسن نے منع کر دیا اور اس کے چلتے ونروپن نیدی برہک پر چرچہ شروع نہیں ہو سکی سرکار نے کانگرس پر آدی واسیوں کے خلاف ہونے کاروں پڑایا آندر پردیش کو وشیش راج کا درجہ دینے کے ماملے کو لے کر صدن کی کارواہی کئی بار بادیت ہوئی کانگرس نے اس ماملے کو شو نکال کے دوران اٹھایا پھر دوپہر بعد بھی یہ مسئلہ اٹھا کانگرس نے اس پر چرچہ کی مانگ کی اور نیجی بل پر تتکال چرچہ کے لیے نیموں کا بھی حوالہ دیا سماج وادی پارٹی ٹی 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 پی اور سی پی ایم بھی کانگرس کے ساتھ دکھی سنسدی کار راجمنتی مختار عباس نکوی نے کہا کہ نیجی بلہیک پر کوئی بھی چرچہ یا ووٹنگ صرف شکروار کو ہی ہو سکتی ہے کس رول کے ساتھ ہوتا ہے حالانکہ اپس بھاپتی پی جے کوریان نے صاف کیا کہ آندر پردیش راج پونر گٹن ویدہک کے ماملے پر تتکال چرچہ نہیں ہو سکتی کانگرس نے آروپ لگایا کہ سرکار نے شکروار کو گہر سرکاری سادسیوں کے ویدھان کاری کے دوران آندر پردیش کو وشیش درجے پر مددان کو جان بوجھ کر بادت کیا کانگرس کا کہنا ہے کہ وہ اس مددے کو منگلوار کو بھی سدن میں اٹھائے گی ترسل آندر پردیش کو وشیش راج کے درجہ دینے کے ماملے سے جڑے اس نیجی ویدھیک پر پہلے ہی چرچہ ہو چکی ہے 22 جولائی کو اس پر مددان ہونا تھا لیکن سنسط کی سرکشہ سے جڑے مددے پر عوروت کے چلتے مددان نہیں ہو پایا کیمپا یعنی ورن روپر سے جڑے ویدھیک پر راجی سبح میں لگاتار دوسرے دن بھی ویعودھان کے چلتے چرچہ نہیں ہو پائی کانگرس نے صاف کر دیا ہے کہ آندر پردیش کو وشیش راجی سے جڑے نیجی ویدھیک پر سرکار جب تک چرچہ نہیں کراتی راجی سبح میں یہ مددہ بار بار اٹھتا رہے گا ڈلی میں دونوں نیتاؤں پر اکالی دل سانسط اور کنڈری منتری ہر سمرت کور بادل کے خلاف کتھے درویوہار کا آروپ ہے حالانکہ دونوں نیتاؤں نے ان آروپ وں سے انکار کیا ہے وشیش دکار نوٹس کو لے کر صدن میں شیرومنی اکالی دل اور کانگریس کی بیچ تیکھی بحث ہوئی شون مانگنے بھی کہا جس طریقے سے انہوں نے ہمارے منسٹر کے ساتھ بھی باہر کیا تو میں اس کے لیے یہ کہوں گا یا تو یہ معافی مانگے یا پھر پھر مانگے جہرام رمیش نے آروپوں کو خارج کیا اور کہا کہ صدن کے باہر کوئی ویواد نہیں ہوا جبکہ رینوکا چودری نے کہا کہ صدن کی بیٹھک ستھاگت ہونے کے باہر جو ہوا اس کا سنگیان لے کر کون سی پرمپرہ ستھاپت کی جا رہی ہے ستھاگ 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 اپس سبھاپتی پی جے کورین نے کہا کہ منتری یا صدت سے صرف آسن کی انہمتی سے ہی بول سکتے ہیں اپس سبھاپتی نے یہ بھی کہا کہ سبھاپتی نے اس ماملے پر سنگیان لیا ہے اور ضرورت پڑی تو سممندت لوگوں کو بلائیں گے راج صبح کے پور سانسد نوجود سنگ سدھو نے آروپ لگایا ہے کہ انہیں پنجاب سے دور رہنے کے لئے کہا گیا تھا اور راج صبح سبھا کی سبھا 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 پارٹی میں شامل ہوں گیا نہیں راج سبھا سے استیفہ دینے کے ایک سبھا بات نوجود سنگ سدھو میڈیا کے سامنے آئے اور تیاک پتر دینے کی وجہیں بتائیں انہوں نے آروپ لگایا کہ چار بار چناؤ جیتنے کے باوجود پچھلے آم چناؤ میں موڈی لہر نے انہیں ڈبا دیا اپنی دس منٹ کی پریس کانفرنس میں سدھو نے بھوششے کی راج نیتی پر کچھ بھی بولنے سے انکار کر دیا آم آدمی پارٹی میں جانے کی چرچاؤں کے بیچ انہوں نے اتنا کہا کہ جہاں پنجاب کے ہیت سرکشت رہیں وہ وہ ہی رہیں گے سدھو کے آروپوں کو بی جی پی اور شیرومنی اکاری دل نے کھاریچ کر دیا ہے دیش میں ہر ویکتی کو آیاد دیش ہے اور اپنے لیے کسی نے بھی کیا فہنسلہ لینا ہے ہر ایک کو آیادی ہے اور اس کو بھی آیادی ہے وہ جو فہنسلہ لینا چاہے گا وہ لے سکتے ہے ہر ویکتی کو فہنسلہ لینے کا ادھکار ہے شرومنی کالی دل نہیں اگر روکنا ہوتا تو راج سبی کا میمبر بنانے سے روکتے پجاب جانے سے کیوں روکتے وہیں آم آدمی پارٹی اور کانگریس نے بیجی پی پت نشانہ سا تھا بھارتی جانتہ پارٹی نے پنجاب کے اندر باجپا اور اکالی دل کے اندر کس نیتہ کو بچانے کے لیے سدھی صاحب کو پنجاب سے دور رہنے کی نصیت دی یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب بھارتی جانتہ پارٹی کے شیش نیت رتو کو دینا چاہیے سدھو کو اپریل میں راجی صبح کے لیے منونیت کیا گیا تھا پچھلے سوموار کو انہوں نے صدی 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 استی دی دیا تھا اس کے بعد ان کی پتنی نوجود کور نے کہا تھا کہ سدھو کے لیے عام آدمی پارٹی کے علاوہ دوسرا وکل نہیں پنج رمان ریمان 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 لی جائے پر بھیج دیا ہے اس سے پہلے بھی آم آدمی پارٹی کے کئی ویدھائک الگ الگ ماملوں میں گرفتار ہو چکے ہیں بیورو ریپورٹ راجے سفہ ٹی وی سپریم کورٹ نے سنوار کو ایک بڑا فیصلہ سناتے ہوئے ممبئی کی ایک گربتی ریپ پیرتا کو گھرپات کرنے کی جازت دے دی محلہ چوبیس ہفتے سے گربتی ہے کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ محلہ کی جان کو خطرہ ہونے کی ستھی میں بیس ہفتے کے بعد بھی گھرپات کرائے جا سکتا ہے میڈیکل ٹی ویس ہفتے سے زیادہ گربتی محلہ کا گھرپات نہیں ہو سکتا ممبئی کی ریپ پیرت محلہ نے اس ایکٹ کو اسمدھانی بتاتے ہوئے سپریم کورٹ میں چنوٹی دی تھی اور گھرپات کرانے کی اجازت مانگی تھی ہر دن کے سمیں نکلنے سے اس محلہ کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا اسی لئے اس طرح کی میٹرز کو ارجنسی پہ پھو سنا پر ہمارے کورٹ میں آفٹر آل پھر بھی حالت خراب ہے اور اس طرح کے میٹرز کو پرائیوریٹی پہ سن پانا پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے کورٹ کے لیے تو لو میں ری لوگ ڈیفنیٹلی ضروری ہے کیونکہ میڈیکل سائنس اور میڈیکل پروسیجرز کا جو ایڈوانسمنٹ ہوا ہے اس کو دھیان میں رکھتے میں لو ہونا چاہیے بارش اور بار سے دیش کے کئی راجیوں میں حالات گمبیر ہوتے جا رہے ہیں پوروطر بھارت میں ارنانچل اور اور اسم میں لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں وہیں بیہار کے کئی علاقوں کا سمپرگ ٹوٹ گیا ہے تو اتراخن میں بھی آج شام سے بھاری بارش کی چیتاونی نے لوگوں کی پریشانیاں بڑھا دی ہے لگتار بارش سے ارنانچل پردیش کے کئی علاقوں میں بار سے حالات اور خراب ہو گئے ہیں نوہ دہنگ ندی کا جلستر بڑھنے سے نامسائز زلے میں راشتری راجمارک باون بند ہو گیا ہے چانگلانگ زلے کے لے کانگ گاؤں میں پانی بھرنے سے سو سے زیادہ پریوار بے گھر ہو گئے ہیں راجے کے پوروی سیاںگ لوہر دیبانگ گھاٹی لوہت اور چانگلانگ جیسے زلے بار سے سب سے زیادہ پیڑیت ہیں جنگ تھو تینگ پانی سمیت کئی ندیوں کو جلستر لگتار بڑھ رہا ہے راجے سرکار بار پیڑیت لوگوں تک مدد پہنچانے میں جھوٹی ہے ادھر اسم کے ڈپروگڑ میں بار سے بیحال لوگ راہت کی آس لگائے ہیں اسم کے پندرہ جلوں میں بار کی ستیتی گم پھیر بنی ہوئی ہے چھے لاک سے زیادہ لوگ بار سے پیڑیت ہیں کاجی رنگ کا راشتری پارک میں پانی بھر گیا ہے NDRF اور STRF کی ٹی میں راہت اور بچاو کے کام میں جھوٹی ہیں برہمو پتر سمیت کئی ندیاں خطرے کے نشان کے پار ہیں بیحار میں بھی بار سے کئی علاقوں کا سمپر کڑ گیا ہے مکہ منتری ندیش کمار نے بار کرس علاقوں میں راہت اور بچاو کار رہے تیز کرنے کا نردیش دیا ہے کیندری نے بار پیڑیت راجیوں کو ہر ممکن مدد کا بھروسہ دلائے ہے ادھر موسم بیبھاگ نے اترکھن میں بھاری بارش کی آشنگ کا جتاتے بیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی بھارت پاکستان کو نو سکھول گوئنگ میشن والے دیشوں کی کٹیگری میں رکھ دیا ہے سرکار نے پاکستان میں نیوکت بھارتی راجنائیکوں کو سرہ دی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پاکستان کے باہر پڑھائی کی ویبستہ کریں ویدیش منترالہ نے اسے سامان پرکیا بتایا منترالہ کا کہنا ہے کہ دوسرے دیشوں میں تنات راجنائیکوں کی سرکشہ اور وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے فیصلے لیے جاتے ہیں سرکار نے اس بارے میں پچھلے سال جون میں فیصلہ لیا تھا بھارتی کشتی سنگ نے آج دوپ ٹیسٹ میں پھیل پہلوان نرسنگ یادو کا بچاؤ کیا کشتی سنگ نے نرسنگ یادو کو بے قصور اور ساجش کا شکار بتایا کشتی سنگ کے مطابق اس مشکل وقت میں فیڈری سنگ نرسنگ کے ساتھ ہے اور انہیں نیائیت دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے دوپ ٹیسٹ میں پھیل نرسنگ کے لیے کشتی سنگ ایک امید کی قرن بن کر آیا کشتی سنگ نے نرسنگ کو ساجش کا شکار بتاتے ہوئے کہا کہ انہیں نیائیت دلانے کی پوری کوشش کی جائے گی یہ لڑائی کیول نرسنگ یادو کی نہیں ہے دیس کے ہر کھلاری کی یہ لڑائی ہے اور اس کے ساتھ کیمپ میں اگر کھانے میں ایسا ہوتا ہے تو ہندوستان کا کوئی بھی کھلاری سرچت نہیں ہے اس کی بیوستہ کو ٹھیک تھا کرنا چاہیے تانہ ساہی بند کرنا چاہیے اس کے لیے جہاں تک بھی جانا پڑے گا ہم جائیں نرسنگ یادو نے بھی خود کو بے قصور بتاتے ہوئے نشپکش جانچ کی مانگ کی ہے جب سے میں اولمپکس کوالیفائی کیا ہوں تب سے پرولم چل رہی ہے کبھی کوٹ کیس کبھی کچھ تو جان بوش کر مجھے فسایا جا رہا ہے پوری کونٹیورسی ہے اور اس میں میں ہی کہنا چاہوں گا کہ اس کی سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے اور جو بھی اس کی پیچھے ادھر کھیل منتری ویجائے گویل نے کہا کہ ماملے کی جانچ جاری ہے نرسنگ کی ریو میں دعوے داری پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا پوری جانچ اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ جو ایک پرزنٹیشن اور ہے وہ اور چیک ہو جائے گا اس کے بعد یہ فائنل ہو جائے گا ریپورٹ ہو جائے گی کہ نرسنگ یادو جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے نرسنگ یادو کو ریو کا ٹکٹ حاصل کرنے تک کا سفر کافی چنوٹیوں بھرا رہا تھا اولمپک پدک ویجیتا سشیل کمار نے 74 ورگ کلوگرام میں دعوے داری پیش کی تھی لیکن نرسنگ نے وشو چیمپیونشپ کے ذریعے اولمپک کا ٹکٹ حاصل کیا تھا نادا کی اور سے کرائے گئے ڈوپ ٹیسٹ میں نرسنگ کو پرتیبندھت دواؤں کے سیون کا دوشی پایا گیا ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی تو اس پر لگنے فیلالت مہیں نمسکار